اس ٹارٹ اپس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوں کسمیر کا اب تک کا سب سے بڑا ایوینٹ ہے اس کے لیے میں جمہوں اس وقت دیالے کے کلپتی اور اس آئیوجن سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کے پردہ حضر سے آبار بیٹ کرتا ہوں بتائی بھی دینا چاہوں گا کہ اس انیسیٹیو کے دوارہ سویز ٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر چرچہ کے لیے عام انترت کیا گیا ہے پانچ ایم ایوز تتھا اسٹارٹ اپس کے ایکو سسٹم کو سسک بنانے کے لیے پانچ مہتپون انیسیٹیوز کو بھی سرو کیا گیا ہے میں اس کے لیے بھی سویز ٹیک ہولڈرز کو بلہائی دینا چاہوں گا جمہوں انیورسٹی کو گرین کیمپس کے روپ میں ٹرانسفارم کرنے کے دیسا میں ابھی انیورسٹی نے آدھی دوری تائے کر لی ہے اور بچے ہوئے ون پوائنٹ ون میگا وارٹ کے لقش کی پرابطی کا کام بھی جلدی پورا ہو ایسی ایریہ پیکشا ہے ریسرچ تتھا انیوریسن کو بیجنس پلان میں کنورٹ کرنے تتھا سی آئی آئی ٹیز کے انفرسٹرکشر کو انیوریسن ایم سٹارٹ اپ کے ایکو سسٹم سے جوڑنے کے لیے ابھی سائنس اینڈ ٹیکنالجی ڈیپارٹمنٹ نے جمہو انیورسٹی کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس دیپ جمہو قسمی میں اسٹارٹ اپ ریولوسن کی اپیکشاہ پر جرور کھرا اترے گا میرے پورو کے وقتاؤں نے آج کے اس کارکرم اور اسٹارٹ اپس سے جڑی پرگتی پر چرچہ کی ہے میں آپ سب سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو بیجنس نالج پروڈکس تو تھا کیمپس کے انٹیلیکشول پروپیٹی کے پرسپیکٹیو سے پینل ڈسکسن کے دوران وستر چرچہ اور آئیڈیاز کے بہتر امپلیمنٹیشن کا ادھار بن سکے ٹیک آئی پی ایس ادھکاری تھے سجا کھاور بہت پہلے انہوں نے ایک سیر آئیڈیاز پر لکھا تھا میں انسے ادھرت کروں گا دل کی باتیں دوسروں سے مت کہو لٹ جاؤ گے دل کی باتیں دوسروں سے مت کہو لٹ جاؤ گے آج کل ایہار کے دھندے میں گھاٹا بہت ہے لیکن آج کی بات بلکل اُلٹی ہے اس کے آج آئیڈیاز کے اجہار اور تعمیل میں سب سے زیادہ فائدہ دکھتا ہے اور وہی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا ادھار بھی بن رہا ہے آج پوری دنیا کے بجنس سرکل میں آئیڈیا اور فنڈنگ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ سب جو استعمال میں لائے جا رہا ہے وہ سٹارٹ اپ ہے ایک سو تیرانبیر دیسوں کی لگ بگ آٹھ بلین آبادی میں ہر دن اوسطاً ایک لاکھ سینٹیس ہزار سٹارٹ اپ سرو ہو رہے ہیں ہر تیسرا سٹارٹ اپ پانچ سے دس لاکھ روپے کے معمولی بجٹ سے پرارم ہوتا ہے اگر آپ ورلڈ اوور ورطمان میں آپ اپریسنل سٹارٹ اپس کی انیلسس کریں گے تو ففٹی ون پرسنٹ انٹرپینیوز کے پاس گریجویسن کی ہی ڈگری ہے اور نائنٹی پرسنٹ انٹرپینیوز کا ماننا ہے کہ سٹارٹ اپس کے لیے انیورسٹی کیمپس سب سے بہترین پلیٹ فارم ہو سکتا ہے ینگ انٹرپینیوز کانسل کے مطابق سٹارٹ اپس سے سمبندی تیسوس پر جو سروے کیے گئے سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ نارمل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ انٹرپینیوز کی ایڈوکیشن آوستیق ہے کیونکہ سفل سٹارٹ اپ کے لیے صرف آئیڈیا ہی کافی نہیں ہے ایک قداحران دیتے ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ وائیڈ لگ بگ ایک سو پینسٹھ میلین انٹرپینیوز ایسے ہیں جو اٹھارہ سے پچیس سال کے آئیو ورگ میں آتے ہیں اس کے علاوہ بھی انیک سروے ہوئے ہیں ان کے مطابق آئیڈیال انٹرپینیوز کلائیمیٹ کے لیے کراس کیمپس کولیبریشن ڈیڈیکیٹیڈ ورک سپیس مینٹرسیب پروگرام انڈسٹری کولیبریشن وہیکل فار انویشن جیسی فیسیلٹیز پروائیڈ کرنا عوصیق ہے یہ کچھ ایسے فائٹس ہیں جنہیں میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ ورطمان ویسوک پرستیتی میں یہ سمجھنا عوصیق ہے کہ آج کمپنیز کے بیچ ٹریڈیشنل کمپنیشن نہیں ہو رہا ہے بلکہ کولیج کیمپس سے ہی بھویسی میں نرمت ہونے والی کمپنیز کے لیے آئیڈیاز اور ایکزیکیوشن کا کمپنیشن بھی سروع ہو رہا ہے اور ایسے بیلیہ رہا ہے we should not just handover the books and syllabus to students but we should give them challenges so they can develop new solutions to contribute to growth of the society we need to remember that a great idea will always survive in the long run ====ورا çeker postgeri the changes happening in the world in terms of market customer preference technology and timely execution of business plan by unleashing the creativity of the students and budding entrepreneurs we will be able to ensure high growth rate and direct benefits for Jammu Kismir and the nation in terms of knowledge products and intellectual property آج اگر آپ اسی ایک آئی دیا پر کام کر رہے ہیں تو کئی اوسروں پر لگتا ہے کہ آپ کا یوریکا مومنٹ آ گیا ہے لیکن جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی آئیڈیا پر کم سو سٹارٹ اپس کے لوگ کر رہے ہیں پھر آپ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیا کی پوجسننگ اوروں سے بہتر ہو اور وہاں کسی سمسیہ کا سمادھان نئے طریقے سے پرستود کرتے ہیں نیا مارکٹ اور نئی جرورتوں کو جنل دیں لیکن اس کے لئے اوسط ہے کہ آپ کے پاس اینیبلنگ انیورانمنٹ تکچھم واتاورنٹ ہو ابھی پچھلے ہفتے مجھے بھونے سورستت سٹارٹ اپ اوڈیسا کے کیمپس جانے کا اثر ملا تھا وہاں مانیتہ پرابت سٹارٹ اپس کو ایسا ہی اینیبلنگ انیورانمنٹ پروائیڈ کرنے کی کوشیس ہو رہی ہے جس میں اسپیس سے لے کر منٹرزیپ کی سبیدہ پردان کیا رہی ہے وہاں بھی دو ایسے سٹارٹ اپس شروع ہوئے ہیں جو نون ٹیکنالوجی سیکٹر سے ہیں سٹارٹ اپس کے لئے آور سے کسی پرکار کا سادھن اور سنزادن پروائیڈ کرنے کے لئے جمہور کسمیر پرساسن کے انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ میں سری نگر کے پاس سافٹوئر ٹیکنالوجی پارک میں ایک فیسیلٹی چنہید کی ہے اور میں بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سبیدہ جلد وکسٹ کی جائے گی جمہور میں بھی ایسی سبیدہ وکسٹ ہو یہ کام بھی جلدی پرارم کیا جائے گا جمہور انورسٹی بھی اسی طرح کا واتابان پردان کرے گا جو اس یونین ٹیوریٹری کے پوٹنسیل کو سفلتا کے نئے سکھر کو چھونے میں مدد کرے گی بیجنس ونچر کے لیے عوصیت چار مہتوپونڈ ایلیمنٹ آئیڈیا پروفیسنل ٹیم بیجنس موڈل تثہ فائننس کے ویسے پر یہ ایکو سسٹم مارک درسن کر سکے گا ایک میرے پہلے بتایا گیا کہ ایک نئی سٹارٹ اپ پالیسی جلد ہی آنے والی ہے مجھے امید ہے کہ یو آ یاترہ انیسیٹیو کے دوارہ آپ نے پانچ سال میں جس پانچ سو اسٹارٹ اپ کا لقش رکھا ہے اس میں آوستق سہیوگ اس پالیسی سے بھی جرور ملے گا اس کا ڈرافٹ لگ بگ تیار ہے کوشیس ہے کہ اسٹارٹ اپس ایکو سسٹم کو سبھی پرکار کے ہر ڈل سے مکت کیا جا سکے تثہ سائلوز میں آپریٹ کرنے کی بجائے سبھی اسٹارٹ اپس کے لیے پرباوی انکو سسٹم نرمت ہو تاکہ ان کی نرنتر ہینڈ ہولڈنگ بھی کی جا سکے مطروں مجھے گھٹنا یاد آتی ہے کافی پہلے روبوٹکس کے سٹوڈنٹ کے سو چنتا مڑی نے جب روبوٹس کے اسٹارٹ اپس پر کام پرارمد کیا تھا اب انہیں پتا چلا کہ پہلے سے ہی روبوٹ کے چھترے میں اسی سے زیادہ اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں جو لاجسٹکس اور انڈسٹریل پروڈکشن کو الگ الگ سالوشن بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس سیکٹر میں فوسٹ موبرز کی اتنی بڑی سنکھیا ہو وہاں آپ کے آئیڈیاز کا کم تیشن ایسے اسٹارٹ اپس سے ہوگا جو پہلے سے آپریشنل اس لیے آج کل اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا اسٹارٹ اپ پیسہ سالوشن آفر کر رہا ہے جو اسے فیل میں کام کر رہے انہوں لوگوں سے الگ ہے کیسوں نے کافی ریسرچ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ لاجسٹکس میں ٹرینڈ ورک فورس جو اسپیسل فنکسن کے لیے ریکروٹ کیے گئے ہیں وہ چھوٹے موٹے سامان دھولے میں اپنا سمجھ زیادہ بیتیت کر رہے تھے انہوں نے ایسا روبٹیک کارٹ سسٹم تیار کیا جو ویئر ہاؤس میں اس طرح کی ضرورت کو پورا کر سکے اور پروفیسل ورک فورس کے سمجھ کی بچت بھی ہو میں نے اس کے ڈیٹیز پڑھے روبوٹ انٹیلیجنس سنسر سالوشن سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ آپ کے ویئر ہاؤس یا انڈسٹریل کامپلیکس میں کون سے کارٹ یا کانٹینر اس جگہ پہنچانے ہیں جہاں اس کی آوستکتہ ہے اور اس کے انصار وہ کام کرتا ہے روبوٹیکس کے سٹارٹ اپس مارکٹ میں یہ ایک نیا آئیڈیا تھا اور آج ان کا سٹارٹ اپ اپنی ایک الگ اور وسیز پہچان بنا چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایکسپونینسیل ٹیکنالوجی دیولپمنٹ نے نئے آئیڈیا نئے بیجنس وینچر میں بھی تبدیل کرنے میں مہتوپن بھومکا کا نربحن کیا ہے لیکن ہاروڈ بیجنس اسکول کے پروفیسر ویلیم سالمن کے مطابق بیجنس پلان کی اگر رینکنگ کی جائے تو ادھکتر نئے بیجنس وینچر ایک سے دس کے اسکیل پر رینک دو سے اوپر نہیں جاتے ہیں اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ادھکتر نئے انٹرپنیوز اپنی انرجی نمبر سے سمبندھی تاکڑے میں لگاتے ہیں اور انویسٹرز کے لیے جاروری انفارمیشن آئیڈیاز تیار کرنے میں سب سے کم سمیں کھرچ کرتے ہیں ویلیم کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئے وینچر کے لیے کوئی ویننگ فارمولا نہیں ہے لیکن یہ آوستک ہے کہ جب آپ اپنے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کرتے ہیں تب ٹیم اور اپارچونٹی ایسے دو مہترپن فیکٹرز ہوں گے جو آپ کو اس یادترہ میں گائیڈ کر سکیں گے مطل جمہو انیورسٹی جسپکار اسٹارٹپ ایکو سسٹم تتھا انٹرپنیوزی ریال کلچر کے پرموشن کے لیے ایویان سرو کر رہا ہے وہ نشتر روپ سے ایک سہاسی اور انوکھا قدم خاص کر کیمپس میں جہاں اس طرح کا کوئی آرکیٹیکشن موجود نہیں تھا وہاں سٹوڈنٹس کو اپارچونٹیز سممندد سیکٹرز کے چیلنجز کو سمجھنے تب تھا اپنے آئیڈیاز کو ٹیسٹ کرنے کا اوسر ملے گا آج ہم جمہو انیورسٹی میں جس پرکار کا انویرانمن دیکھ رہے ہیں یا جس طرح کا انویرانمن کریٹ کرنے کی کوشش وائی شانسلر صاحب ان کی ٹیم کر رہی ہے ویسا ہی ایک پریوک امریکہ میں کچھ ورس پہلے بلگراؤس نے سرو کیا تھا بلگراؤس کا ماننا تھا انٹرپنیوسیپ ہی ایک ماتر و مادیم ہے جو ہیومن پوٹینسیل مانو چھمتہ کو انلاک کر کے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہے لیکن اس پوٹینسیل کو انلاک کرنے کے لئے جروری ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری تتھا اس کے بیانڈ بڑی سمسیاؤں کو چنہید کریں اس لئے انٹرپنیوسیپ کو پرموٹ کرنا تتھائی سٹارٹ اپس کو جروری مارک درس انتدان کرنا اس کے لئے بلگراؤس نے آئیڈیا لیب نام کی ایک کمپنی سرو کی انہوں نے دو سو سٹارٹ اپس کا انالسس تیار کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کسی وینچر کے سکسس اور فیلیور کے لئے سب سے زیادہ جمعہ دار ہوتے ہیں ان کے باری بھرکم انالسس کا کچھ ڈیٹا میں نے فیلٹر کیا ہے اور اس کے مطابق 42% کیسے میں ٹائمی سفلتہ کا سب سے بڑا فیکٹ ہے اس کے بعد 32% کیسے میں پروفیسنل ٹی 28% کیسے میں آئیڈیا 24% کیسے میں بیجنس موڈل تطھہ 14% کیسے میں فنڈنگ یہ محتوپون رول پلے کرتے ہیں ویلیم گراوس کی انالسسس کو میں اس لئے آپ کے سامنے عدد کرنا چاہتا تھا کہ سٹارٹ اپ سے سمندد کچھ مٹھک نہیں سمابت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سمائے آگیا اسٹارٹ اپ کی سفلتہ کے لئے سب سے بڑا فیکٹر آئیڈیا نہیں ہے بلکہ تائمیں اور ٹیم ایکزیکیوشن ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے جس کے لئے جمہو انورسٹی آنے والے دنوں میں صحیح واتاورن پردان کرے ایسی میری سوک کامنا ہے ایک بڑا پرانا سیر ہے جو اس سستیتی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے یہ آرجو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم یہ آرجو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم ویسال یاد فقط آرجو کی بات نہیں برائن چسکی نے برائن چسکی نے جب ائر بین بی کی سرواد کی تب لوگوں کے لئے اپارٹمنٹ تتہا اپنا فلائٹ کسی ٹورسٹ کو دینا کوئی یونیک آئیڈیا نہیں تھا وہ سفل اس لئے ہو گیا کیونکہ ائر بین بی کی سرواد ایسے سمیہ میں ہوئی تھی جب دو ہجار آٹھ میں ٹو تھاؤزنٹ ایٹ میں امریکہ ریزیسن کے دور سے گجر رہا تھا اور از اکتر ٹریولرز رہنے کے لئے کم خرچ میں ہوتل کی تلاس کر رہے تھے اس کی سفلتہ کا دوسرا سب سے بڑا کارن تھا کس اسٹارٹ اپ کو ایکسکیوٹ کرنے والی ٹیم کو برائن اور ان کے دوست لیڈ کر رہے تھے جنہوں نے ڈیزائن کی ویسے سٹریننگ لی تھی تیسرا ان کی کمپنی پر انیونٹری کا بوجھ بلکل نہیں تھا اور اگر آپ دیکھیں تو ایئر بی این بی کئی انیوں ان سفل سٹارٹ اپس کی سرینی میں ہے جس کے پاس اپنی کوئی انیونٹری نہیں ہے ایئر بی این بی کے پاس کسٹمر ان فیس کے علاوہ کوئی اپارٹمنٹ کوئی ہوتل کوئی پرپرٹی آج تک نہیں ہے اوبر کے پاس ٹیکسیز نہیں ہے فیس بک کے پاس کانٹنٹ کریٹر نہیں ہے علی بابا کے پاس اپنا کوئی سٹارٹ اپس اب بڑے کارپوریشن بن چکے ہیں ان کی ٹائمینگ ٹیم ایکزیکوشن اور آئیڈیاز میں سمنوے تھا جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں وہی واتاورن ہمیں اس یونینٹریٹری میں بنانا ہے یہ ہماری پرتبطہتہ ہے جمہو قسمیت کے درستکون سے آج سے بہتر سمجھ پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہی سمجھ ہے صحیح سمجھ ہے دائیورز پورور جس انڈسٹریل ریولوشن کی دسا میں جمہو قسمیر نے قدم بڑھایا ہے اس میں ٹیکنالوجی تتہا نان ٹیکنالوجی دونوں سکٹرز میں ینگ انٹرپینیوز کے لیے آپاریچونٹی اور سپورٹ سسٹم کے سمنوے سیسا ایکو سسٹم وقصد کرنے میں ہمیں سفلتہ مل لئی ہے جہاں بہتر آئیڈیا اور اس کے ایگزیکیوشن کے لیے پرو ایکٹیو طریقے سے سرکار پرساسن کام کر رہا ہے پول آف گورنمنٹ اپروچ کے دوارا مدد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ٹوریزم ہیلتھ لاجسٹکس ہینڈ لوم ہینڈی کریفٹ ہارٹی کلچر ایگرو بیسٹ سٹارٹ اپس آئی ٹی انیبل سرویسز میں تمام پرکار کی سمبھاؤنائیں موجود ہیں لاجسٹکس میں بہت کم سمیہ میں لگ بک سترہ سو کورو روپے سے جادے کا انویسٹمنٹ آیا ہے آنے والے سمیہ میں یہ اور بڑھے گا ایسا میں سوچتا ہوں انہیں سیکٹرز میں بھی پچھلے ویتی ورس میں کافی انویسٹمنٹ آیا ہے یہ صرف آکڑا نہیں ہے یہ پریورتن بھاوی انٹرپنیوز کو اوثر پردان کرے گا اور انہیں سیکٹرز میں اپنے سپنے کو ساکار کرنے کا اثر ملے گا اپنی آکانچھا کو پورا کرنے کا اثر ملے گا ایسا میں مانتا ہوں جب موکسمیر کے سب ہائر ایوکیسنل انسٹیٹوسنس کو موقع ملا ہے کہ وہ لوکل انڈسٹریز کے ساتھ کنیکٹ استھاپیت کریں جس سٹوڈنس کو مارکٹ پوٹینسیل اپرچونٹیز اور چیلنجز کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو میں کچھ اداحران دینا چاہوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت نہیں بلکہ وشوے میں آج ایسی انیک بھاسائیں ہیں جو ویلپت ہونے کے کگار پر ہیں ایک سٹوڈنٹ کلیٹن لانگ نے کچھ ورس پہلے ڈوو لنگو نام کے ایک سٹارٹ اپ کی شروعات کری جو پرچین بھاساؤں کو پریزر کر رہا ہے اور صرف ریسرچ ایجوگیسن سنسطان نہیں اس کے کسٹمر ہیں بلکہ انڈیویجوال بھی سبسکرائبر بڑی سنکھا میں بن گئے اسی طرح بینگلور میں کاریا نے شروعات کی ہے اور آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ کنڑ بھاسا کو کامرسیلائج کر رہا ہے ٹائم میک جین نے اسی ورس اگست میں اس پر کوری سٹوری کی تھی جس کا ٹائٹل تھا اے آئی بائی دے پیپل فار دے پیپل اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان کے کلائنٹ لسٹ میں مائکروسافٹ ایمائی تی سٹینفورڈ انویسٹی یہ سنسطان بھی سامل ہیں مطروں آدھرنی پردانمندری جی کے نیترتو میں سٹارٹ اپس سم یونیکا آج بھارت کی ارتبی وستہ کے پرمخادھار کے روپ میں اُبھر رہے ہیں ووکل فار لوکل مومنڈ نے انٹرپنیورز کو ایک بڑا اثر پردان کیا ہے انٹرلنگ ورلڈ میں موجود سنبھاؤناوں کو اپنی اُبھر لبضی کے روپ میں سب صد کر سکیں ایسا اثر پہلے دیس کے پاس نہیں تھا آپ نے دھیان لیا ہوگا کہ بڑے پیمانے پر اتپادن کے بھی پریت آج پارمپری ویسست اتپادوں کا ایک بہت بڑا مارکٹ تیار ہوا ہے جمہور کسمیر میں جن کریفٹس کی جی آئی تیگنگ ہوئی ہے جنہیں کیو آر کورٹ دیا گیا ہے ان کی ویسوک باجار میں مانگ پہلے کی تلنا میں زیادہ بڑھ رہی ہے اور انیک انٹرپنیورز نے نئے آئیڈیاز کے ساتھ اس مارکٹ میں پرویز بھی کیا ہے پوری دنیا آج انٹرنیٹ کی وجہ سے جمہور کسمیر کے نایاب پروڈکٹ سے پرچت بھی ہو رہی ہے اور ان انمول دھروہروں کو پوری دنیا میں سرہا بھی جا رہا ہے مجھے وشواس ہے کہ اس طرح کی پہل نئی سٹارٹ اپ پالیسی کے سہیوگ سے یونین تیریٹری میں اس دیسہ میں انویشن نئے آئیڈیاز کے ساتھ انٹرپنیورزیپ تتھا نئے سٹارٹ اپس کا سسکت واتاورن آنے والے دنوں میں بنے گا جو سٹوڈنس کی کریٹیویٹی ان کے سنکل اور سامرخے کو نئے سکھر چھونے میں بھی مدد کرے گا میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ انویشن اور سٹارٹ اپ کے لیے جروری ہے کہ آپ آسان پرڈکشن کی دنیا سے باہر نکل جائے اگر آج ہم پرڈک کر کے آئیڈیاز پر کام کریں گے کہ کسٹمر یہی پسند کرے گا تو بھویسے میں اپارچونٹیز نشت روپ سے کم ہونے والی ہیں بلکہ سماپت ہونے والی ہیں آپ کے انویشن اور سٹارٹ اپ آئیڈیا کو یہی یونیک بناتی مجھے گھٹنا یاد ہے اسٹینفورڈ انویسٹی کے دو سٹوڈنٹس نے کچھ ورس پہلے گھاس کاٹنے والے روبوٹ کا نرمان کیا تھا اس روبوٹ کا پروٹو ٹائپ پروٹو ٹائپ بنانے کے دوران انہیں لگا تھا کہ ان کے سب سے بڑے کسٹمر گولف کورس ہوں گے لیکن جب انہوں نے سیل سپیچ شروع کی تب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے روبوٹ کہ صحیح کسٹمر گولف کورس نہیں ہے پھر انہوں نے اس روبوٹ کو بڑے کسانوں اپیچ کرنا شروع کیا جو کھیتوں میں جنگلی گھاس سے پریسان تھے بڑے فارمز کو یہ آئیڈیا بہت پسند آئی اور ان کے پاس پویریز اور انویسٹرز کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ اب ان کے پاس کمی ہونے لگ اس طرح بلو ریور ٹیکنالوجی کا جنگ ہوا جسے سروعات میں تین ملین ڈالر کی فنڈنگ پر آپت ہوئی تھی میں نے یہ ادھارنس لیے دیا کیونکہ جمہو کسمیر میں آج اس پرکار کا وہ آتاورن بن رہا ہے سٹوڈنٹ اگر چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسٹمر بیس ڈھونڈنا سروع کریں گے اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوسز کریں گے تب ان کے بیجنس پلان کو مرد روپ دینے میں دکت نہیں آئے گے اور جے کے بینک کے ایڈی گتہ جیسے میں کہنا چاہتا ہوں بھئی فنڈنگ تو آپ کریں گے کسی انڈسٹری کو لیکن اگر سکسسفل سٹارٹ اپ ہے تو اس میں انسنٹیب آپ کیا دیں گے یہ آپ کو گوشت کرنے کی رہتا ہے اور میں نردیس دیتا ہوں جی کے بینک کو اگر کوئی سفل سٹارٹ اپ ہے تو اس کو بھی اسی ریٹ پر آپ پیسہ دیں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے بینک کو پرافٹ کمانا چاہیے لیکن ایسے کام میں مدد بھی کرنی تھی اس میں تھوڑا پونے آپ کو ملے گا ورگن گروپ آف کمپنیز کے اونر ریچارڈ برینسن نے خود کو ایک چٹھی لکھی دی اور وہ ایک لائن میں پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لئے اور یہ آپ جرہ اس کو دھیان سے سنیں remember to always suit for the moon even if you miss you will land among the stars چاہے ورگن گروپ ہو والمارٹ ہو مایکروسافٹ ہو ایپل ہو یا ویدانتہ ہو اولا ہو سوگی ہو یا ابھی ہمارے مالوی پتر کا اویو ہو سب نے بہت اس مالی سکیل سے شروع کی تھی لیکن تائمی ٹیم اگزیکوشن اور ایڈیاز کے ساتھ پیسن نے انہیں نئے مقام تک پہنچانے میں مدد کی if we can fully develop the start-up ecosystem with entrepreneurial training and link to venture capital system we will have huge number of employment generations coming out of colleges rather than job seekers and I have no doubt that prosperity will replace its scarcity sooner than later آدھرنی پردھان منطری جی نے 2014 میں جب دیش کا نتر تو سنبھالا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ اس سمیں گل start-ups کی سنخیہ ہمارے دیش میں 500 کے آس پاس تھی اب ہم ایک لاہ کے آس پاس پہنچ گئے ہیں 2022 میں انیک start-ups جو stock exchange میں لسٹے تھے انہوں نے course correction بھی دیکھا ہے لیکن یہ ایک پرکار سے learning تتھا developing پکریہ کا حصہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ course correction کے دورہ ان کی growth میں بھی وردی ہوئی ہے جہاں world over 25% start-ups سرواز کے پہلے سال میں بند ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف انڈین start-ups کی productivity, sustainability اور job growth میں پہلے کی طلعہ میں کافی صدھار آیا ہے آج یونیکارن کی سنخیہ 108 سے زیادہ ہو گئی ہے مجھے امید ہے کمرت کال کی آترہ میں start-ups اور یونیکارن کا ecosystem وقصد بھارت کے نرمان میں نشت روح سے محتوپن بھونکہ نبھائے گا میں جمہو انیورسٹی تتہہ جمہو قسمیری start-up association کو اس نئی شروعات کے لیے بہت بہت بدھائی اور سب کاملائی دیتا ہوں مجھے بسواس ہے کہ نئے جمہو قسمیر کے عدیمی نوجوانوں کی اورجہ اسی یونین تیریٹری کے سورانی مکال کا نرمان کرے گی دیز بر سے جو start-up ecosystem سے جڑے ہوئے ساتھی آئے ہیں ان کا میں جمہو قسمیر میں دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دن بھر کی چرچہ کے بعد جو بات تیہ ہوگی وہ نشت روپ سے جمہو قسمیر کو ایک سنہرے بھویسٹی اور لے جانے میں ساہی اتا کرے گی پھر سے آپ سب کے پردی حردے سے آبھاروک کرتے ہوئے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں دھنیوار جائے ہنگ جائے بھارے